موسیقی ڈائیبیٹیز بیماری آج انڈیا میں فیلتا ہی جارہا فیلتا ہی جارہا ہارٹ کی بیماری کو بیٹ کر چکا ہے اور یہ بیماری کا سب سے بڑا پرابلم ہے کہ اندر ہی اندر باڈی کو کھوکھلا کرتا رہتا ہے اور آپ کو کوئی خاص تکلیف نہیں دیتی ہے تو آدمی سوچتا ہے مجھے تو کوئی پرابلم ہے نہیں تو کیوں کنٹرول کروں پر اگر کنٹرول نہ کرے تو یہ بیماری اندر سے اندر پورا باڈی کو خراب کر دیتا ہے اور اس لیے آپ کو ڈائیبیٹیز کنٹرول کرنا پڑے گا میں ایک ویڈیو آپ کے لیے ضرور بناوں گا کہ کمپلیکیشنز کیا ہے ڈائیبیٹیز کا پر اگر کوئی آدمی بولتا ہے میرا شگر کنٹرول ہے تو کیسے سمجھ آئے گا کنٹرول ہے کی نہیں ہے تو میں آج آپ کو یہ آئیڈیا دوں گا کہ ڈائیبیٹک مریج اگر آپ ہیں تو کب کب شگر کروائیں کتنا ہونا چاہیے اور ایک تین مہینے کی شگر ہوتی ہے وہ ہوتی کیا ہے تو پہلے تو یہ سمجھتے ہیں ہمارے شگر کو ہم چیک کپ کرتے ہیں جب بھی ہم کھانا کھا کے چیک کراتے ہیں اس کو بولتے ہیں پوسٹ پرینڈیل کھانے کے دو گھنٹے بعد کیا جاتا ہے شگر کو اس کو بولتے ہیں پوسٹ پرینڈیل اور کھالی پیٹ میں جب کرتے ہیں سوبہ سوبہ اس کو بولتے ہیں فاسٹنگ شگر تو فاسٹنگ شگر نبے سے ایک سو دس تک نورمل مانا جاتا ہے اور جو پوسٹ پرینڈیل ہے وہ ایک سو بیس سے ایک سو چالیس کے بیچ میں ہو تو آپ کنٹرول میں اگر آپ ڈائیبیٹک کے مریج نہیں ہیں تو یہی فگر میں امید کر رہا ہوں سو کے آس پاس یا سو سے کم سگر فاسٹنگ میں اور کھانا کھانے کے بعد ایک سو بیس تیس چالیس یہ نوربل مانا جاتا ہے تو آپ کو کپ کپ چک کرانا چاہیے اگر آپ ڈائیبیٹک کے پیشنٹ ہے تو آپ کا سگر نیچولیس سے زیادہ رہے گا تو آپ کیسے بھی کنٹرول کریں چاہے وجن کم کریں چاہے کھانا کنٹرول کریں چاہے دوائیاں لے چاہے انسولین لے کنٹرول آپ کا ہو جانا چاہے آپ کو چیک کپ کروانا اگر یہ فگر آپ کی مینٹینڈ ہے تو مہینے میں ایک بار چیک کرائیں گے تو بھی چلے گا پر اگر سگر کی لیبل زیادہ ہے تو ہفتے ہفتے چیک کرائیے اور بھی زیادہ ہے تو ہر تیسرے دن چیک کرائیے اور دبائیوں کو چینج کریے کھانا پینا چینج کیجئے واکنگ کیجئے تو آپ کا سگر کنٹرول آپ کو اگر نہیں ہے تو ہفتے میں منیمم دو دن چیک کروانا ہے فاسٹنگ پی پی دونوں اچھا ایک اور ٹیسٹ ہوتی ہے جس کو بولتے ہیں پچھلا تین مہینے کا سگر اس کو بولتے ہیں HbA1c اور گلائکو سیلیٹڈ ہیموگلوبین یہ کوئی بھی نام سے جان سکتے ہیں یہ ہے کیا چیز سمجھا دیتا ہوں ہیموگلوبین آپ کو معلوم ہے ہمارے خون میں ہوتا ہے جو اکسیجن کو کیری کرتا ہے ریڈ بلڈ سیل کے اندر ہوتا ہے ہیموگلوبین ایک بار بن جاتی ہے تو تین مہینے تک وہ ہمارے بلڈ میں چلتا ہے جس دن ہیموگلوبین بن رہی ہے اگر سگر کا ماترہ آپ کے خون میں جادہ ہے تو اس دن جو ہیموگلوبین بنے گا اس میں گلوکوز ایڈ ہو جائے گا اس کو بہتے ہیں گلوکوز ایڈڈ ہیموگلوبین تو اگر ہر دن آپ کے سگر جادہ ہے تو جتنی ہیموگلوبین بنے گا سب گلوکوز ایڈڈ ہوگا اور یہ جو گلوکوزائٹی ڈیموگلومین یا گلائکوزائٹی ڈیموگلومین اس کا پرسنٹیج بلیڈ میں مر جائے گی نورمل آدمی کا HbA1c ہونا چاہیے 6% اگر آپ تین مہینے تک پورا ایک دمی کنٹرول نہیں کریں گے تو یہ پندرہ تک چلی جاتی ہے تو یاد رکھئے چھے ساڑھے چھے ساتھ تک پھر بھی چل جائے گا تو آپ ہر تین مہینے میں ایک بار HbA1c کروائیے اور یہ اگر ساتھ تک ہے تو آپ کنٹرول ہیں ساڑھے چھے ہو تو بہت ہی بڑیا کنٹرول ہیں چھے ہے تو آپ ڈائیبیٹی کھائی نہیں سوچ کے چل لیجے پر جب بھی دوائی لیتے ہیں جب بھی کوئی کھانا کھاتا آدمی کیا کرتا ہے آج سوگر چیک کر آیا ٹھیک آگیا تو سوچتا میرا کنٹرول ہو گیا کھانا غلط کھانا چالو کر دیتا ہے پر یہ جو تین مہینے والا سوگر ہے وہ ایک ہی بلڈ ٹیسٹ میں بتا دے گا آپ کا پچھلا تین مہینے کا سوگر کتہ تھا تو اس کو آپ جرور چیک کرائیے کوئی بولتا ہے میں ڈائیبیٹی کھوں کی نہیں ہوں میں بولتا ہے فاسٹنگ پی پی اب نہیں چلے گا اب آپ HbA1c کرو پچھلا تین مہینے کا بتا دے گا کیونکہ جب ہم بلڈ ٹیسٹ کرانے جاتے ہیں کوئی دن تو اچھا کل ٹیسٹ ہے تو آج کھانا بھی کنٹرول کر لیتے ہیں چینی بھی نہیں کھاتے تو سوگر ٹھیک آ جاتا ہے پر ایک آدمی نارمل تین مہینے پچھلا تین مہینے کا سوگر ایک سا چیک کرنا چاہتا ہے تو HbA1c ٹیسٹ ہوتا ہے تین سو سے چار سو روپے کی ٹیسٹ ہوتی ہے بلڈ کبھی بھی دے سکتے ہیں خالی پیٹ یا بھرتی پیٹ اور یہ تین مہینے کا سوگر ایک سا بتائے گا تو سوگر پیشنٹ کو میں بولوں گا ہر ہفتے میں دو بار فاسٹنگ پی پی کروائیے کنٹرول ہو گئی ہے تو ہر ایک مہینے میں کرائیے اور ہر تین مہینے میں پکا کرائیے HbA1c اور اگر یہ ساری آپ کی کنٹرول ہے تو آپ سوگر کو اچھے سے کنٹرول کر رہے ہیں آپ اپنے آپ کو پروٹیک کر رہے ہیں سوگر کی بیماری سے ہارٹ کی بیماری سے اور آگے اس کی کمپلیکیشن سے تو آپ یہ دونوں جانچ جرور کرائے ہیں ڈائیبیٹیک ہوں تو یاد رکھیے گا ہپتے میں دو بار اور اگر کنٹرول ہے تو مہینے میں ایک بار اور تین مہینے میں ایک بار تو HbA1c کرانا ہی ہے اس کو گلائیکو سیلیٹڈ ہیموکلوبنگ بولتے ہیں Thank you very much اس ویڈیو کو جرور شیئر کیجئے کوئی بھی آدمی ڈائیبیٹیس کا فیملی ہیسٹری ہو اس کو یہ ٹیسٹ جرور کروا لینا چاہیے تین مہینے والا سگر Thank you so much